بنیاد اور جڑ بیان کر دی آپ بولتے ہیں تمباقو حرام ہے تمباقو کہاں لفظ ہے قرآن حدیث میں نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی اصل اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا اس کا نام نہیں لیا اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا اس کا نام نہیں لیا جیسے کہ ابن ماجہ کی رواید ہر وہ چیز جس کے کھانے سے اخل ماری جائے اخل ماری جائے مطلب چکر آ جائے آدمی ہوش کھو بیٹھے اپنا وہ چیز کا استعمال شریعت میں حرام ہے شراب پینے سے کیا ہوتا ہے اخل ماری جائے تمباقو کھانے سے کیا ہوتا ہے اخل تو نہیں ماری جائے لیکن کیا ہوتا ہے دونوں مانے اس کی چکر آتے آدمی کو چکر آنا اخل مارے جانے کی علامت ہے ایک انسان کی اخل اگر جا رہی ہے تو پہلی علامت کیا چکر آنا اب سمجھتا نہیں اس کو کچھ اب چکر آ رہے ہیں اس کے عادت اخل ماری کے بہوش ہو جاتا ہوں تو چکر آئے اس چیز کا کھانا حرام ہے آپ نے کہا ہے میں تو تمباقو کھا کھا جاتا میں نے کہا تو کبھی چکر نہیں آیا شراب کی بوٹل کی بوٹل بھی چکر نہیں آتے یاد رکھیں پہلی بار جب کیا تھا آئے تھے حرام ہے بعد میں تو آدمی سٹبن ہو جاتا پی پی کر کھا کھا کر وہ آدھی ہو جاتا پرس ٹائم کھایا تھا جب تو بولتے تھا چکر آگئے پسینہ چھوڑ گیا رویتا ہے ایک بار ایک محفل میں بیٹھا تھا کسی نے کہا آپ پان کھائیں گے میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاؤ لیکن حرام نہیں ہے میٹھا وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا تو کھا کیوں نہیں میں نے کہا پھر جب میرا پان آئیں گا آپ اپنا تمباقو مانگیں گے میں نہیں چاہتا آپ اپنا کرو وانہ میرے نام سے پان آ جائیں گے فیض بے گا تمہارے تمباقو ہائیں گے اس کے ساتھ میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام لگے اس تمباقو ایک ساتھ بہروجات میں نے کہا că میں مانگ آتا ہوں میں نے کہا تھے کہ بہت فورس کیا اب انہوں نے مانگ آیا ایک بچه سے مانگ آیا میں نے کہا دیکھیں ایک کچھ سے مانگ آیا میں ایک بہت ڈر لگتا ہو بچہ مکس کر دیا تو اب اس نے کیا کیا پانچ پان لایا ان کے تین سو ایک سو بیس اور پتہ نہیں کتے کتے پورے نمبرات انہوں نے گن کے پکے ہیں میتھامائٹکس پینٹر پاسی اٹھے یہ لگوں کو لگی ان یہ برابار آتا تھا تین سو ایک سو بھی 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 س انہوں نے کھا لیا اور وہ شخص بھی ایسا تھا بچھا اس نے کبھی زندگی میں تمباخوں نہیں کھایا اب جو ہی اس نے ایک دو بار صرف چبایا چبانے ایک بات مجلس میں تو تھا وہ لیکن تھر تھر گاپ رہا اور اس کے ہاتھ سے پسینہ گر رہا میں نے دیکھا میں نے کہا کیا ہو بھائی تم تو بھلے میں کچھا تھوک تو دیا تھا اس نے تمباخوں کا پانا گیا اس کے پسینے چھوڑ گیا اس کو چکر آگیا اس کو اٹھا کے لے جانا پڑ تو ہوا نا پہلی بار تو یہ چیز حرام شریعت جس سے اخل ماری گئی اس کو چکر آگیا یہ حرام آدھا سرحاتن لفظ نہیں ہے مکروہ کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ سرحاتن چونکہ حرام کا لفظ نہیں ہے لیکن اس کے اصل موجود ہے شریعت چکر آنے والی اب اس میں سب آگئے تمباخو آگیا یا اسی طرح غط ہوتا ہے بہت سے لوگ عرب جو ہے ایک پتہ ہوتا ہے موہ میں دوا کے رکھتے ہیں اس کے بعد غلغل غلغل چلتے رہتا غلغل بلتا ہے پتہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے اس لیے کہ غلغل سے نشاہ آتا ہے خسم کا اس سے ایک طاقت طوانہ ہی ملتی ہے لوگ اس کو کھا کر پھر کام خوب کر سکتے ہیں جیسے آج کل کی بیگاری لوگ بچارے جو لیبر ورک کرتے ہیں شراب بھی کہ خوب کام کرتے ہیں وہ پتہ حرام ہے اس لیے کہ وہ اقل مارتا ہے اور آپ کو حص آپ کے احساسات ختم کر کے ایکسٹر ورک کرنے مجبور کرتا ہے مطلب ایکسٹر ایسٹر ورک کرتا ہے باڈی درست نہیں اسی طرح مختلف خسم کے انجیکشنز جو ڈرکس کے نام سے مشہور ہیں یہ سب بھی حرام ہے اس لیے کہ ان کے لینے سے آدمی کو شک کر آتا ہے اس کی اقل ماری جاتی ہے شراب ہوا چاہے پینے ہوں تو یہ سب حرام ہے شریعت میں حصول موجود ہے یادہ کی